فرید آباد کے پاس چلتی ٹرین میں جنایت کی ہتیا ہو گئی مگر کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے ہتیا ہوتے دیکھا یا ہتیاروں کو دیکھا مدد پدیش کے برحانپور کے مہاد گاؤں کے پندرہ نوجوانوں پر پولیس نے راجدروح کا معاملہ درج کیا تب اسی گاؤں کے سبحاش کولی آگے آگے جبکہ پولیس نے سبحاش کے نام سے ہی ان پندرہ نوجوانوں کے خلاف معاملہ درج کیا تھا کہ یہ پاکستان کی جیت کے سمرتن میں نعرے لگا رہے تھے اور آتش بازی کر رہے تھے کاش جنایت کے ساتھ سبحاش بھی ہوتے تو اس ٹرین میں کچھ تو سچ سامنے آ جاتا مگر سبحاش کی اہمت سامانے نہیں ہے وہ پولیس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ انہوں نے تھانے میں کسی کے خلاف شکایت درج نہیں کرائی سبحاش کا کہنا ہے کہ ان کے ایک جھوٹ سے پندرہ نوجوانوں کی زندگی برباد ہو سکتی ہے کیونکہ راجدرو کا معاملہ ہٹانے کے بعد بھی سمپرہ دائی کی تناو پھیلانے کا جو معاملہ ہے اسے پانچ سال کی سزا ہو سکتی ہے اٹھارہ جن رات نو بجے انیس شیخ منصوری کپڑے سل رہے تھے تبھی پولیس کی جیپ ان کے گھر کے باہر آئی اور پکڑ کر لے گئے یہ گھنٹے کے بھیتر اسی گاؤں سے ساتھ اور لوگ اٹھائے گئے دیش بر میں ان نوجوانوں کے بارے میں کیا کیانا باتیں پھیلا دی گئے مگر ڈش شنٹینہ کا کام کرنے والے سباش نے انیس سے اپنی دوستی نبھا دی اس رات جب انیس کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی تھی تب وہاں جمی بھیڑ میں سباش بھی اپنے پتا کے ساتھ کھڑے تھے مگر ڈر کے مارے کچھ نہیں کہ پائے بعد با اپنے پتا کے ساتھ شاہپور تھانہ پہنچے پولیس نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ وہ انیس کے دوست ہیں رہائی کے لئے آئے ہیں تب پولیس نے ان پر تنجبی قصہ کی ایک ہندو مسلمان کا دوست ہو گیا پولی کا کہنا ہے کہ تھانے میں ساڑھے گیارہ بجے کے قریب پولیس نے ان کا فون لیا موبائل اور سوہ نمبر ڈائل کیا اور جہاں تک تھوڑا بہت سن پائے پولیس والے نے فون پر کہا کہ میں مہاد سے بول رہا ہوں یہاں کچھ بچے جھگڑا کر رہے ہیں اگلی صبح پولیس نے پولیس نے پولیس کو فون کیا تھانے بلایا ریپورٹ لکھ رہے تھے کولی کے مطابق انہوں نے اس کے سامنے لکھا کہ پندرہ لوگوں نے پٹا کے جلائے ساتھی پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے مٹھائی بانٹھی کولی کو ریپورٹ پر سائن کرنے کو کہا اور کولی نے دسخت کر دیئے ڈرتے ہوئے کہ کہیں پولیس اسی پر کوئی کیس نہ لگا دے یعنی کولی اس مقدمے کے شکایت کرتا بنا دیئے گئے صبح کولی پولیس سے ڈر گئے مگر ان کا ایمان کسی سے نہیں ڈرہ صبح اپنے ایمان پر قائم رہے اور سچ بول دیا کہ انہوں نے پندرہ نوجوانوں کے خلاف کوئی شکایت نہیں کی ہے یہی بات انہوں نے عدالت کو دیا حلف نامے میں بھی کہی ہے صبح کا کہنا ہے کہ اس رات کچھ لوگوں نے گپ چپ طریقے سے نعرے لگائے مگر گاؤں کے لوگ نہیں اور جن لوگوں نے لگائے وہ نعرے لگانے کے بعد بھاگ گئے پندرہ نوجوانوں کو زمانت تو ہو گئی ہے مگر صبح کا کہنا ہے کہ پولیس اسے دھمکا رہی ہے ہمارے صحیحگی انراغ دواری نے صبح کوئلی سے بات کی ہے صبح کوئلی جن کے شکایت کے آدھار پر پولیس نے پورا ماملہ بنایا ہے جو خود کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے ان کے بیان کو توڑا مروڑا ہوئے اس وقت میرے ساتھ ہے آپ کو کیا پولیس دھمکی دے رہی ہے سار آجے سار یاد تو صاحب کوڑ کے اندر آ اور مجھے کہتے ہیں کہ بولے تو یہ ترہا موباہت سوچ آپ کیوں آ رہا ہے بولے تو یہاں پہ کس لیے آیا بولے کیونکہ کس نے بولے آیا بولے میں سچ کا سامدہ کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے پولیس دھمکی دے رہے سار اور اس میں سار رات کو ڈھائی بجے شنوار کے رات کی دن رات کو ڈھائی بجے میں گھر پہ آتے ہیں میری میسیس گھر پہ رہتی ہے اور انہیں کہتے ہیں کہ شام کو اسے پولیس ٹیشن میں بھیجوہ دینا میں نہیں جاتا ہوں سر چار بجے اور سنڈے کی دن آتے ہیں چار پولیس والے اور گھر پہ کہتے ہیں کہ اسے پولیٹیشن بھیجوہ دینا ان کے کارن سر میں کو گاؤ چھوڑنا پڑا سر تین دن کے لئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے در سے آپ پولیس کے در سے سر میں کو انڈرگراؤن سر باہر رہینا پڑا سر کیونکہ اگر میں گھر پہ رہوں گا سر پولیس کے در سے میں کو اٹھا کے سر میری دھلائے کر دیں گے سبھاش کیوں آپ کو لے کر گیا کچھ بتا پائیں گے کیوں آپ کی نام پر شکایٹ سر اس دن کیا ہوا تھا سر آٹھا ساری کی بات ہے سر سنڈے کا جینتا سر وہ سمیہ ساڑھے دس بجے ہوئے میرے دوست میں ایک آنیس منصوری نام کا لڑکا سر انہوں نے پکڑ لیا تھا اور ساتھ میں میرے پیتا جی اور میں اور میرے ساتھ ایک شاہر منصوری کر کے لڑکا تھا سر ہم تینوں گاڑی پر بیٹھے سر اور میں پولیٹیشن گاہ کیوں آئے تھے پولیشن کتنے بجے کا وقت تھا جب اس کو پکڑا تھا سر اس کو جب پکڑا تھا سر سوہا نو سے ساڑھے نو کے قریبا اس کو پکڑ لیا تھا سر اور میں نے سوچا پر ہندو سماج کے ہے یہ لڑکے نے کی بچائر کچھ گلتی نہیں اس میں کپڑے کپڑے کاٹ رہا تھا کپڑے سیرہا تھا سر اس سمیہ اور اس کو یہ بھی بتانے کی میرے کون جیتا اور کون آرہ اس کا نام پوچھے تارا نام کیا ہے آلیج منصوری اس سے نام سے پوچھے گا کی تارا نام کیا ہے آلیج منصوری اس سمیہ اسے اٹھا کر لے کے چلے گئے میں نے گاڑی انکالی گاڑی پر میرے پتا جی کو بیٹا میرے ایک ساتھ تھی میرے دوست تھی سائر منصوری اسے بیٹا ہوں میں پولیٹیشن گیا منیمن ساڑھے دس پولیٹیشن گیا تو وہ مجھے کیا کہتے ہیں میں نے تارا نام کیا ہے سپڑھے نکھائی لائپ کے اندر پوچھے دی میں پتا جی دوست تین چاہتے کھائے اور میرے ساتھ جو مسلم سمیدائی کا جو لڑکا تھا سائر منصوری اس کا نام پوچھتے اسے دو میٹی میں اندر دلوائے لیا سر اور اس کی چار پاس منٹے اتنی زبردہ دلائے کوئی جاندرکوئی انسان کم بارنگا اتنی زبردہ دلائے گی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فون کر کے شکایت کیا سر اگر میں فون کرتا مانکہ چلو تو میں فون کا آج سے کرتا سر مہت سے فون کرتا اور پولیس گاؤں میں کتنے بجے ہی تھی منیمن سائے آٹھ بجے پولیس گاؤں کے اندر ترچ ہوگی تھی تو اس کے پاس کوئی کرٹ ہوں گے سر جب میں پولیٹ ہیشن جاتا ہوں ساڑھے دل بجے میرے موبائل کے دوارہ ساڑھے گیارہ بجے کچھ پولیٹ ہیشن سے سو نمبر ڈائل کرتے ہیں ایک پولیس کرمچاری اور کہتے ہیں میں صبح بات کر رہا ہوں میرے کچھ محلے کے اندر چار پاس جھگڑا چل رہا ہے تو پروپیہ آف گائی کے اب بتاؤں میں جہاں سے فون کروں گا تو لوکیشن تو مہت آنا چاہینا اگر میں وہ سے فون کر رہا ہوں پولیس چوگی سے وہ میرے موبائل کے دوارہ فون کرتے ہیں سو نمبر ڈائل کرتے ہیں اس کا لوکیشن پرابٹک آپ اس دن گاؤں میں تھے کیا گاؤں والوں نے نعرے لگائے تھے پٹا کے پھوڑے تھے میچ کے بعد سر اس دن میں گاؤں میں تھا میں کوئی اتنا پتا ہے کہ منیمن نو سے پونے نو کی بیچ قریبن پولیس والے گاؤں کے اندر آئے میں یہ نہیں کہتا کہ گاؤں میں پھٹا کے پھوٹے نہیں گاؤں میں پھٹا کے پھوٹے چار پار پھٹا کے پھوٹے کچھ بدماشوں نے پھوڑے وہ اپنے کو پتا نہیں کس نے پھوڑے اور کیا پھوڑے میں یہ نہیں کہتا پر نعرے کون سے لگائے تھے میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں یادو صاحب بھیملی چوڑے کے اوپرہ اور انہوں نے منیمن نو سے سوہ نو کی بیچ میں بھارت ماتا کیجے اور وندی ماتر مہا نعرے کچھ یادو صاحب نے کہتا کسی نے پاکستان جندباد کا نعرہ نہیں لگا تھا اور کسی نے آپس میں ملکر بیٹھائی نہیں کھائی تھی سر تو آپ کا کہنا ہے کہ پورا معاملہ جھوٹا بنا پورا معاملہ جھوٹا بنا اس میں پولیس کی سرجے گریش ہے اس میں سیوے جاج کیجا اور جو بندے گئے ان پر جو دھارہ لگائے تو انہوں نے 120-24 وہ انہوں نے ہٹا جی کیونکہ ان کو در تھا پھر انہوں نے 103% کی دھارہ لگائے وہ بندے بے گناہ ہے تو انہوں نے بے گناہ جیسے جیسے اس میں کوئی لڑکے شکے پڑے کس کی شادی ہوئے کس کی بچے گھر پر بوکے رو رہے کس کی یہ کوئی گاؤں چھوڑ کے چلے گئے آج ان پریواروں کی حالت تم دیکھیں گے سر تو رونا آتا ہے سر آپ کے گاؤں میں پورا ہندو مسلم بھائی چارہ اور آپ ان کے لئے آئے ہیں سر آپ نے دیکھا انہوں سے لے کے آپ تھی میری عمرت ابھی اتنا میں جونا پورا میرے گھر پر میرے گھر پر پولیس آنا چاہے کبھی میرے گھر کچھ ہو جاتا ہے یا پولیس میں کوئی لے کے جاتی ہے اس میں ٹوڑے پولیس کی جاب در رہیں گی میں کلے بتا رہا ہوں کیونکہ انہیں میرے سامنے ان بچے کو مارا رہا ہے وہ در میری دل میں ہے اتنا بے رہمی سے مارتا ہے ان بچے کو کیوں میں آپ کو بتا سکتا ہے نہیں سر صاف طور پر شبھاش کولی جو اس وقت عدالت پریسر میں آئے ان کا صاف کہنا ہے کہ وہ پولیس کے در سے مارے مارے پھر رہا ہے اور اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری پولیس کی ہوگی اور آبی آپ کوڑ دیا آقیبی میں کوئی پریشان کر رہے ہیں سر اور اس عدالت کے پریسر میں بھی ان کو دھمکی دی جاری ہے ان کا صاف طور پر یہی کہنا برحانپور سے کاملل سن رزوان گھان کے ساتھ انوراک دواری انڈی ٹیو انڈیا صبحاش کی حمد دیکھئے اور ان کی باتوں میں جتنی بار حمد سہاس دیکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ بار بار ڈر کا ذکر آتا ہے تو کیا یہ ڈر کا ذکر آپ بھی اپنی باتوں میں زیادہ کرتے ہیں میرا ایک ہی سوال ہے سلسلہ ہے آپ کو لمبی گیری سانس لیجیے لمبی گیری سانس چھوڑیے اور بریک لے لیجیے